بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرپی بن ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین بلکم کرتوں آج کی اس شو میں ناظرین میں آپ کے لیے لیکن ہم ٹاک کرپی نیوز سب سے پر ہم بات کریں گے کہ عرشب ندیم پر عرمات کی برستات ہوئی ہے جی اور اس کے لئے ہم بات کریں گے شداب نیحسن کے بارے میں کیا کہا ہے شرجیل اور وہاپ کی باقسی ممکن ہے ویڈکپ میں کیا اور اس کے لئے ہم بات کریں گے ملک اور آمیر کیا کیریئر انڈ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے سرفراز احمد کے حوالے سے اور اپ ڈیوٹس اپ ڈیٹس ہیں تو ناظرین اپ ڈیٹس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹلیپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلید آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں مجود بیرا ہیکن کو بھی برہت کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی ریٹس ویڈیو ہو وہ آپ تک بہا آسانی پہنچ سکے تو سب سے پہلے بات کر رہتے ہیں ارشن ندیم فہر پاکستان جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور آدمی جو ویڈین تھرو میں انہوں نے لارچو تھرو کی ہے اس میں کامن ویلس کیم میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کو گولڈ میڈل جتوائیہ ہے تو سی ایم پنجاب جناب چودری پروید علیہ صاحب نے ان کو ایک میڈیون روپیز دینے کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی پشاور زہل جی کے آنر انہوں نے بھی ایک میڈیون روپیز نام دینے کا اعلان کیا ہے اور اسی طرح سے پورے پاکستان میں سے چاہے چھوٹے کلپ والے ہیں بڑے کلپ والے ہیں میں سوچل میڈیا پر دیکھ رہا تھا ایک ہائپ کریئیٹ ہوئی ہے ان کے یعنیمات کی برسات ہی برسات جاری ہے تو کیونی جی ان کو سب سے بڑا انام تو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ اتنے بڑے سٹیج پر جا کے انہوں نے پرفارم کیا ہے ان کا آرم جو تھا وہ تھا انجرڈ تھا تو انجرڈ ہونے کے باوجود وہ احمد نہیں ہارے اور جوانا پاکستانی عوام نے بھی ان کو پرپور پرائس کیا اور خوب ان کی تعریف کیا اور آج تقریباً ٹاپ ٹرنڈ بنا ہوا ہے رشد ندیم کا امیرس گیمز جو بلین تھرو تو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پہلے بات کر لیتے ہیں سرفراد احمد کے حوالے سے تو سرفراد احمد کے حوالے سے تنویر سیلز جو ہمارے ساپ کا پاس پڑھ رہے ہیں انہوں کا یوٹیوب چینل یہ ہے تنویر سیلز انہوں نے بولا ہے کہ سرفراد کو ڈیر کٹیگری کا کنٹریکٹ ٹھکرا دینا چاہیے اور اگر میل چیمپئن ٹرافی جیتا یا اس طرح میں کیپٹن ہوتا تو وہ اثر میں کس چیز کے حق دار ہیں وہ پی سی بی کو بتاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ سرفراد جو ہیں اس ٹائم پر ہمارے ان کی کیپٹنسی میں احمد لوگ جو ہیں ٹاپ بھی بھی رہے ہیں رنکنگ میں بھی اچھی رہے ہیں ہماری ٹیم کی بھی پرفارمس اچھی رہی ہے اور اس کے علاوہ ان کی کیپٹنسی میں احمد لوگ نے جو ہے نا کھیلیا ہے چیمپئن ٹرافی بھی جیتی ہے تو ان کو ڈیکٹ اگر ہی میٹ نہیں کہتی لیکن لیکن یہاں پہ میں بات کروں گا کہ انہوں نے اتنے احصے سے کرکٹ پاکستانی کی ٹیم کی طرف سے نہیں کھیلی لیکن جو ان کو علاوانس ملتا ہے جب وہ دورے پہ جاتے ہیں کیا وہ پیسے نہیں ہیں وہ کیا ہے تو تنویر صاحب جو ہیں تنویر بھائی جو ہیں ہمارے صاحب صاحب کا حفاظ پولت تنویر آمد صاحب ان کو چاہئیے کہ اسے تھوڑا سا ہاتھ ہدا رکھا کریں کسی بھی کرکٹر کے بارے میں اس را سے نہیں بولنا چاہیے ٹھیک ہے وہ نے ریپیٹیزنٹ کیا کیا صرف راز احمد کہ تنویر پیسن کے لیے نہ ہو لیکن وہ ٹیم کے ساتھ ٹریبل کرتے ہیں کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں باقی ان کی اپنی امانداری ہے اور ساتھ ہی بات کرتے ہیں حارس رہوپ نے آگین جی بابر آزم اور محمد رضوان کو جوہاں نا فیوریٹ پلیئرز کرا دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بولا ہے کہ کینگرینسان جیوئے روڈس اور ویراد کودی کلاسک پلیئر ہیں یہ بھی میرے فیوریٹ ہیں بہت اچھی بات ہے جی بابر آزم کی ہائی پھارت جگہ پر ہے تو فیوریٹ ہوئیں گی اور اس کے علاوہ ہم بات کرتے جائیں پرورد جسوریا پرورد جسوریا ان کو جی ایسی سی میرے پلیئر آف دی منت تین میچیو میں بہترین پرفارمنس پر آج سی سی پلیئر آفتی منت کا ایوارڈ دیتی ہو گیا ہے نومنیٹ پکر دیتی ہو گیا ہے اور جی بات کر لیتے ہیں شداب خان کی حوالے سے شداب خان نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے بولا ہے کہ ان سے سوال کیے گئے کہ آپ کے بہترین اور بیس دوست پرینڈز ٹیم سے ڈراب ہو گئے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے نراز ہیں یہ کیا ہے تو وہ تھوڑا سا ہسے اور مسکرائے گئے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ایسے پیہ جاتا رہتا ہے ٹیم سے ڈراب ہونا بھی پڑتا ہے ریسٹ بھی کرنے کام بیک بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ انہوں نے بیس بیشیز دیئے ہیں کہ انشاءاللہ وہ برپور کام بیک کرے گا حسن علی اور تمام ساری بیس بیشیز اس کے ساتھ ہیں اور ان سے یہ بھی سوال کیا گئے کیا آپ نے آپ کو جو ہے نا میڈل آرڈ پر سمجھتے ہیں کہ آپ کو میڈل آرڈ پر موٹ کیا جائے تو انہوں نے ہاں سے کہا ہے میں تو اپنے رہانے چاہتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹیم پر شہدہ آفدان کی جو گیم ہے وہ اسلام آرڈ کی طرف سے بیٹنگ کرتے ہیں اچھی بیٹنگ کرتے ہیں لیکن جس طرح کی ریکوائیرمنٹ ایک انشاءاللہ ٹیم میں ہے اس طرح کی پرفارمنس ان سے نیاب دیکھیں یہ جو ٹی ٹی بلاسٹ ہوا ہے اس میں بھی ان کو جوانے میڈل آرڈ میں بیٹنگ کروائی گئی ہے لیکن ان سے پرفارمنس نہیں ہوئی جس جس پوزیشن پر ięات اسلام آرڈ کی طرف سے کھلتے ہیں اسلام آرڈ ud اسی پوزیشن پر ایکنہوں نے ٹی ٹی بلاٹ میں بھی اپنی ٹیم کی طرف سے کھیلا ہے لیکن وہاں پر ان سے پرفارمنس نہیں ہوئی جب ہوتی ہے بنا دیتے ہیں اگر کم والن پر یا پچیس بنا دیتے ہیں یا تزیس بنا دیتے ہیں ہم برکور تیاری میں ایک پلان کے تحت اتریں گے اور نیدر لینڈ کے خلاف جو سیریز ہے اس میں بھی ہمارے لئے جو ورلڈ کپ کے حوالے سے پوائنٹس ہیں اور وہ بڑی امپورٹن ہیں ہم لوگوں نے پوائنٹ حاصل کرنے تو انشاءاللہ کلین سویٹ کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ جی ہمارے بھی دعائیں انکساد ہیں تو انشاءاللہ ذات ہی رہیں گی تو بیل امید کرتے ہیں انشاءاللہ اچھی پرفارمس آئے گی نیدر لینڈ کے خلافی اور ایشیر کپ کے حوالے سے بھی اچھی پرفارمس آئے گی انشاءاللہ اور چلیئے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے شیر جیرہان اور وہاپ کی واپسی ممکن ہیں کیا دیکھیں اسٹرین پر شیر جیرہان بھی جو ہے نا وہ کے پیل میں بکھیر رہے ہیں اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ بات ہے ورلڈ کپ سے پہلے جو ہماری جو نمیسٹریس کی لیزم وہ بھی کھیلیں گے مہابریاز بھی کھیلیں گے اور مہابریاز بھی جو ہے نا وہ ہنٹ دی ہنڈرڈ بارٹ اورنیمٹ بھی کھیل رہے ہیں بات کی جائے ان دونوں نے اس رنگ کی کوئی بھی دیانیاں نہیں دیا مہابریاز بھی اپنی اچھی بولنگ کرتے ہیں مہابریاز کا مسئلہ یہ ہے کہ مہابریاز کو سلیٹ کر نہیں رہی ان کی ایک پرفارمس ایک میچ میں پرفارمس گرتی ہے دوسرے میں کام دیکھ کر لیتے ہیں لیکن اس رنگ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ مہابریاز سسٹین پر ایکسپریئنس بولر ہے اور ایکسپریئنس کی کمی ہے ہمارے فاس بولنگ کا جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں فاس بولنگ میں ایکسپریئنس کی کمی ہے تو ایکسپریئنس کو لانا ہوگا ورلڈ کپ کے حوالے سے اور بہابریاز کی پرفارمس ورلڈ کپ میں بری نہیں ہے اسٹریلیا میں بھی بری نہیں ہے اسٹریلیا میں ہی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہونا ہے اور اگر بات کی جائے شہجیر خان کی تو شہجیر خان نوڈ اوٹ شہجیر خان میں آپ بھی کہتا ہوں کہ شہدیر خان گیم چینجر ہے وہ شروع کے جو فارس پاور پلیئر کا جو آورز ہوتا ہے اس میں جا کے گیم کو چینج کر لیتے ہیں وان سائیڈ کر لیتے ہیں تو شہدیر خان کی پرفارمس اتنی بھی بھوری نہیں ہے بلکہ اچھی پرفارمس ہے ان کی اسٹریلیا میں تیس پیچرز پر کھیلتے ہیں باونسی بکٹس پر اچھا کھیلتے ہیں اور وہاوریاد کی بات وہاوریاد نے دوہزار پندرہ کلی ورلڈ کپ وہاں پر کھیلتا تھا اور وہاں سے یہ زیادہ مشہور بھی ہوئے تھے جب شہنگ باٹسن اور ان کا اپس میں کوئی رفجوکر ہوا تھا تو انہوں نے بانسرنگ کی تھی لگاتار بانسرنگ کی تھی اور لیڈنگ وکٹ ٹیکر میں تھے اور یہ روئی بھی تھی جب کارٹر فائنل میں آرگے تھے وہاورا ہاتھ رہی ہو اگر وہ کیج نہ چھوڑتے حالانکہ پہلا کیج انہوں نے مشکل پکڑا تھا اور دوسرا کیج انہوں نے بلکہ آسان تھا انہوں نے بلکہ آسان سے ڈراؤپ ہو گیا تو جوہنہ ریزائٹ ڈیفر بھی ہو سکتا تھا لیکن کوئی بات ہے یہ کرکٹ بائی چانس اس میں ہوتا رہتا ہے اس طرح کی مجھنی چھوڑی رہتی ہے دیکھیں انہوں نے مشکل کیج پکڑا اور اس کیج ان سے چھوڑ گیا اگر بات کر دیں شہجیر خان نے جب ان پر ببندی لگی تھی اس سے پہلے جب سیریز تھی وہاں پر انہوں نے اچھی پرفارمس دی تھی تین میچوں میں تو لگتار انہوں نے فیفٹی پلس سکور کیا تھا مجھے اب بھی یاد ہے ایک میچ میں انہوں نے سکٹی بان کیا تھے دوسرے میں انہوں نے سیمٹی تھی کی تھی تیسرے میں میں رہا تھا سیمٹی فور اس طرح تھی کیا تھے اور میچے سٹارک جیسے بالر کو اس سے کلاسیکر شٹوک کھیلے تھے پاور ہٹنگ بھی کی تھی اور شہجیر خان جو ہیں نا تیر پیچھو پر ایک ماہر ہے کھیلنے کے ٹھیک ہے رضوان تو پکے ہے لیکن آپشن ہے شہجیر خان کو فیٹ کرنا چاہتے ہیں یا رکھنا چاہیں گے یا زپران کی حصہ ہوں گے تو پھر یہ ان کو کسی نہیں کسی جگہ پر فیٹ کر کے ان کو کھلائیں گے لیکن بابر آزم اور رضوان جو ہیں ایک جیسے پلیئر ہیں ہمیں اوپننگ سلوٹ پر ایک جیسے پلیئر نہیں چاہیے ہمیں ایک جیسے پلیئر کھلنے والا چاہیے اور ایک جو ہیں ساتھ میں سٹیک کرنے والا چاہیے تو بابر آزم اور محمد رضوان جو ہیں وہ ایک جیسے پلیئر ہیں جو ہیں کلاسی پلیئر ہیں تو انشاءاللہ ان کے لئے بھی پلان کوئی مرتب ہوگا تو ہماری تو بیٹر بچے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ شیردین خان کی واقسی ہو جائے ٹیم میں کیونکہ شیردین خان جسرے کی پیٹنگ کرتے ہیں اسرے کی پیٹنگ کرنے والا سٹیک پر صرف ایک وحل زمان ہی ہے اور وحاب ریاض کو بھی جو ہیں نا پلان کا احصہ ہونا چاہیے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایشیا کپ میں ہمارا بولنگ دپارٹنٹ کیسے پرفارم کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے اوپنرز کیسے پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اگر پرفارم رضوان کی پرفارم رضوان کو ابھی جو ہیں نا اس کو میڈر آرمی تو نہیں لگ سکتے جس طرح کی اس نے پرفارمس دی لیا اور بابر کی جو ہیں نا وہ کٹ سیڈ پٹوں کو ٹاپ آرڈر سے آپنک پیر سے نہیں ہٹیں گے پیچھیں دیکھیں دیکھیں دنیا کی کرکٹ کو دیکھیں وہ مطلب آپنک پیر اب غاز مہر ہیں تو وڈپپ کی پرفارم رضوان پر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بولی ٹیپرمٹ کیسا جو ہیں نا پرفارم کرتا ہے اور جو ہیں نا اوپنگ پیر جو ہیں نا کہتا کہ پرفارم کرتا ہے اگر اچھے ان کی ہو گی پرفارم سکتے اچھے ہونگی پھر تو تو اگر مگر میں بات ہو سکتی ہے اگر ہماری ٹیم کی پرفارمس اس طرح سے نہیں نبیت سکتی پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کی پرفارمس آئے اچھی طریقے سے آئے اور پاکسیان ایشیا کب چیتے تو یہ ایشیا کب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی پرفارمس کیسے آتی ہے اچھا یہ ہو گیا اور اس کے لئے بہت سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد آمر اور شیرمو مالک کی حوالتیں بتائیں تو دیکھیں محمد آمر کے حوال اس سے پہلی کہتے ہیں جب وہ اپنی الیجیبیلٹی شو کریں گے پی سی بیو کو بتائیں گے کہ میں اویلی بہل ہوں مجھے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو پھر تین سلیکشن جو بھی ہے چیر سلیکٹر ان کی پرفارمس دیکھے گا تک ان کو ٹیم میں سلیکٹ کرے گا ان کی پیٹرس دیکھیں گے تو پھر ہی اس کو سلیکٹ کریں گے جب وہ اگر الیجیبیلٹی شو ہی نہیں کریں گے وہ اپنے آپ کو شو ہی نہیں کریں گے جب تک ان کو کچھ ہی نہیں ہو سکتا اور پی سی بی دیکھیں ایک چھوٹا ادارہ نہیں ہے بہت بڑا ادارہ ہے پی سی بی کسی کے پاؤں میں جا کے نہیں بیٹھ سکتا ہے کہ آپ آئے چاہنٹی کریں گے اور شوہر ملک کے حوالے سے بات دیکھیں گے اگر شوہر ملک اگر ان کی فیچر کا حصہ ہوتا تو شوہر ملک کو لازمی ایشو کپ میں سلیکٹ کرتے ہیں تو شوہر ملک کے بھی کریجر پہ پلسٹاپ ہی ہے جہاں تک میری سمجھے جہاں تک میری سورس ویر سلطہ رہے ہیں تو ان کا کریجر پہ اینڈ ہی ہے تو آمر کا دیکھیں گے انہوں نے ابھی تک ریٹائر میں واپس نہیں لی تو پھر ان کو ٹیم میں کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں تو ان کا بھی کریجر پہ اینڈ ہے تو بہابریات اور شرجیر ہم کی حوالے سے تو ان کی واپسی ممکن ہے واپسی ممکن ہے اگر یہ ٹیم ایشو کپ میں کیسا پرفارم کرتی ہے تو پھر ہم لوگوں کو بولنا پڑے گا اگر ان کی پرفارمس نہیں آئیں گی تو بولنا پڑے گا اگر ہم بالنگ میں بھی کلیپ کرتے ہیں جو ہے نا گلیپ کر جاتے ہیں تو پھر واپریات کو لازمی لانا ہوگا تو یہ تھی آج کا ہمارا کچھ نیو سیگمیٹ تو ناظرین اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور نیجی ڈسکریپشن میں جائیں وہاں پہ آپ ہمارے چینل کو پیچھ بھی جاؤ گیا ہمارے فیس بوئی پیچھ بھی لائک کر دیجئے اور وہاں پہ آپ کے کرکٹ کی حوالے سے کوئی بھی کوشٹن ہو تو وہاں ہم سے کر سکتے ہیں تو ہمیں یاد رکھیں گا انڈلہ نیک ٹائن سلام